ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں تنیو شیر بی جے پی کے کینڈری شہری وکاس منتری ہردیب سنگھ پوری نے اپنے ایک ٹوئٹ کے ذریعے روہنگیا کو دلی میں فلیٹ اور سرکشہ دینے کی بات کیا کی کہ ببال مچ گیا دوہزار سترہ سے دوہزار اکیس تک جہاں ہندوستان میں روہنگیا مسلمان کافی چرچہ کا وشیج بنا ہوا تھا جہاں کبھی روہنگیا مسلمانوں کو آتنکی آئیس آئیس کا ایجنٹ پاکستانی خوفی ایجنٹ عوید گھسپیٹیا وغیرہ وغیرہ بتایا جاتا تھا جہاں خلیام روہنگیا کو ہندوستان سے نکالنے کی بات کی جاتی تھی اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ روہنگیا کو گھر اور سرکشہ دینے کی بات کر ڈالی بی جے پی کے کینڈری شہری وکاس منتری ہردیب سنگھ پوری نے جہاں دوستو وہی روہنگیا جسے کئی میڈیا والے آتنکی سے جوڑا کرتے تھے جس کے ذریعے ہندوستان کے مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا تھا بڑے بڑے میڈیا چینلوں میں ہندو مسلمان ڈیبیٹ کروائے جاتے تھے آج اچانک سے ان روہنگیاوں کی پرتی اتنا پیار کیسے جا گیا آج انہیں گھر اور سرکشہ دینے کی بات کی جا رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ پچھلے بڑے مدے کو چھپانے کے لیے ایسی چیزوں کو ہمارے اور آپ کے بیچ پروسہ جا رہا ہے آپ نے حالی میں بلکی زبانوں کی خبر تو ضرور سنی ہوگی جہاں گیارہ بلتکاریوں کو سریعام رہا کر دیا جاتا ہے اور ان کا سواگت مٹھائی کھلا کر مالا پہنا کر اور تلک لگا کر وشہ ہندو پریصت کے لوگ کرتے ہیں آئیے جانتے کہ پورا ماجرہ کیا ہے دراصل بی جے پی ہاؤزنگ این اربن افیرز کے منطری ہردیب سنگھ پوری نے اپنے ٹوئٹ کے ذریعے روہنگیاں کو گھر اور سرکشہ دینے کی بات کی اور اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ بھارت نے ہمیشہ ان لوگوں کا سواگت کیا ہے جنہوں نے دیش میں شرن مانگی ہے ایک لینڈ مارک فیصلے نے روہنگیاں کے سبھی شنارتی کو دلی کے بکڑ والے علاقے کے ای ڈاولو ایس فلیٹ میں شفٹ کیا جا رہا ہے انہیں بنیادی صوبیدائیں دی جا رہی ہے انہیں پیشان پتر دیا جائے گا اور دلی پولیس چوبی سو گھنٹے ان کی شرکشہ کرے گی وہی دوسری اور گرہ منطرالے نے تین ٹوئٹ کیے جس میں یہ کہا کہ میڈیا کے کچھ وشیش حصے میں عوید روہنگیاں ویدیشی ناغریکوں کی خبر چھپی ہے یہ صاف کیا جاتا ہے کہ گرہ منطرالے نے ای ڈاولو ایس فلیٹ دینے کا کوئی نردیش نہیں دیا ہے دوسری ٹوئٹ میں کہا کہ دلی سرکار نے روہنگیاں کو نئی جھگہ بسانے کا پرستاب دیا تھا گرہ منطرالے نے دلی سرکار کو نردیش دیا کہ عوید روہنگیاں ویدیشی ناغریک وہی پر رہیں گے جہاں وہ رہ رہے تھے کیونکہ گرہ منطرالے ویدیش منطرالے کے ذریعے اس کی ڈپورشن کی کوشش کر رہی ہے وہی تیسری ٹوئٹ میں گرہ منطرالے نے کہا کہ عوید بیدیشی ناغریک تب تک ڈیٹینشن کیمپ میں رہے رکھے جاتے ہیں جب تک کانون کے حساب سے انہیں واپس نہیں بھیج دیا جائے دلی سرکار نے موجودہ جگہ کو ڈیٹینشن سنٹر گھوشت نہیں کیا ہے انہیں ایسا کرنے کا نردیش دیا جاتا ہے ہردیب سنگھ پوری نے آج ایک اور نیا ٹوئٹ کر یہ کہا کہ جن لوگوں نے بھارت کی شنارٹی نیتی کو لے کر جھوٹی افوہ فیلائی اور اپنا کریئر بنایا اور اسے ناغرکتہ کانون سے جوڑا وہ ان لوگوں سے نراش ہوں گے بھارت 1951 کے شنارٹی کانوسیشن کا سممان کرتا ہے اور سبی کو جاتی دھرم اور نسل کی پروہ کیے بغیر شرن دیتا ہے دراصل اس طرح کی ٹوئٹ ویدیش منطری ایس جر شنکر کی اوڑ سے آنے چاہیے تھے مگر شہری وکاش منطری اپنی ٹوئٹ میں روہنگیاں مسلمانوں کو فلیٹ اور سرکشہ دینے کی بات کر رہے ہیں گرہ منطرالی کی طرف سے دلی سرکار کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے ایسا اچانک سے اس طرح کا مدہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے یا کسی اور باتوں کو چھپانے کے لیے ان چیزوں کو ہمارے اور آپ کے سامنے لائے جا رہا ہے ایسے بہت سارے سوال ویجے پی کے شہری وکاش منطری یہاں دیب سنگھ پوری کی ٹوئٹ نے کھڑا کر دیا ہے شکریہ آپ دیکھ رہے تھے دنیو شیفٹ